ساغر میں بھگوان گڑپتی کے بھگت کے دوارہ ان کی ایک انوکی پرتیمہ تیار کی گئی ہے جس کی ہر طرف چرچہ ہو رہی ہے دراصل اکتر برسی اصوک ساہو کے دوارہ پچاس کلو سوکھے بیویر کو ایک ایک کر جوڑا گیا اور قریب پھر چھے پھٹ اونچی پرتیمہ تیار کی گئی جسے بینہ کے سربودہ چورہے پرستیت اصوک مندر میں ثابت کیا گیا ہے اصوک ساہو کے دوارہ پچھلے چھتیس سالوں سے اسی طرح الگ الگ طرح کی پرتیمہ تیار کی گئی ہیں سب سے پہلے انہوں نے دال سے گڑیس پرتیمہ بنائی تھی بہیں اس کے ساتھ ہی وہ بوندی کی نمکین کی راجگر کی آملا کی اور انہ طرح کی مونگ پھلی سہت پرتیمہ بنا چکے ہیں اس بار انہوں نے سوکھے بیر کی پرتیمہ بنائی انہیں بنانے کے لئے قریب دو مہینے کا سمجھ لگا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پرتیمہ آسانی سے بسرجت ہو جاتی ہیں جلی جنتوں کا آہار بنتی ہے اس سے پریابران سدھ رہتا ہے اس سے شروعات کی اور کیسے اس سے پیڑنا ملے آپ کو کیا ہم نے انیس سو چوراسی سے دال گنیس کی پرتیمہ سے پرتیمہ بنانا شروع کیا اور ہماری یہ پیڑنا سوامی پیڑنا ہے اور ہم انیس سو چوراسی سے یہ ہے ہماری چھتیسمی پرتیمہ ہے اور اس کو ہم ساہو سماج مندر سربودہ چورائے پر اسطاپت کرتے ہیں اور بوندی سیو نمکین انیک پرکار کی ہم چھتیس پرکار کی پرتیمہیں بنا چکی ہیں